امران خان کی تنقید کا نشانہ بننے والے آئی ایس آئی افسر میجر جنرل فیصل نصیر کون ہے فوجی افسر فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں تائینات ہوئے ہیں وہ آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف سین بھی کہا جاتا ہے اس عہدے کو عام طور پر ڈی جی سی کہا جاتا ہے خیال رہے کہ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ مہد ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے آئی ایس آئی میں ان کے علاوہ ڈی جی اے بی وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے سربرا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تائینات رہے تھے میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں ہی وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائیمنٹس تک رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تائینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کا حصہ رہے ہیں انہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو گرفتار کیا یہاں کیفر کردار تک پہنچایا ہے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر سپائی کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بطور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میں ان کی اہلیت اور قابلیت کا معترف ہوں اور وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے سپر سپائی کے لقب سے جانے جاتے ہیں انہیں اب تک کے کیریئر کے دوران تمغہ بسالت اور امتیادی سنت جیسے گلینٹری ایوارڈ کے علاوہ آرمی چیف کمنڈیشن کارڈ بھی مل چکا ہے خیال رہے کہ فوج میں دیگر گلینٹری ایوارڈ میں ملترتیب نشان حیدر حلال جرہ تمغہ جرہ ستارہ جرہ تمغہ بسالت اور ستارہ بسالت شامل ہیں جبکہ آرمی چیف کمنڈیشن کارڈ ایڈمنسٹریٹیو کارکردگی پر دیا جاتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بکٹی نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل بلوچستان میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تیونات رہے ہیں میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بطور جونئر افسر بلوچستان آئے تھے اور انہوں نے دو بار بلوچستان میں اس وقت خدمات سر انجام دی جب یہاں دہشتگردی اور عسکریت پسندی اپنی انتہا پر تھی ان کے مطابق میجر جنرل فیصل کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملے پر اس وقت فوج کے بہترین افسران میں سے ایک ہیں اس سوال پر کے پی ٹی آئی کے بعض عراقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیص سیاستدان اور صحافیوں کے خلاف کاروائیوں میں ملوث ہیں سینیٹر سرفراز بکٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشتگردوں کو ان کے انداز میں جب یہ بروچستان اور سن میں تعینات تھے تو کبھی کسی سیاستدان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی بروچستان میں حالی اسائیمنٹ کے دوران وہاں 65 ایمپیز تھے مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا انہوں نے کسی سے غلط انداز میں بات کی ہو یا انہیں عزت نہ دی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا کھیل ہے موسیقی